اصحادتہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی و علی اللہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی و علی اللہ ہے ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی و علی اللہ ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی و علی اللہ ہم عشر میں کہیں گے علی و علی اللہ حولِ قوسر میں کہیں گے علی و علی اللہ جنت میں کہیں گے علی و علی اللہ یہ ہم سے علی و علی اللہ کیا منواتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم تو امامِ حسن کو بھی مانتے ہیں ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں ہم سیدہ زہرہ کو بھی مانتے ہیں ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو کیا جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے نئی کلمہ وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا کوئی پایا علی محمد نے پڑھایا تھا بس یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں بھائی مجھے بات مکمل کرنے دے ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جو کلمہ ہے بھائی میرے بات مکمل کرنے دے مجھے بات مکمل کرنے دے بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ پڑھ دیو نا کلمہ جس کا اختتام ہوتا ہے وَخْلِفَتُهُ بِلَا فَسْلَ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ نے یہاں مجھے دیکھا ہے وہ کتاب نہیں نہیں یہ مجھے دیکھا ہے تاکہ میں ان کو دکھا دوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ یہ ان کی فقہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے جو نہ ان نے پڑھا اور نہ خدا کے فضل یہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں اور یہاں آنڈا ریکار یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے حالانکہ فقہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے گوپا نہیں آپ چھپ رہے نا مجھے چھپ کر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصلتا انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی و علی اللہ تھا کہ پہلے کو صرف مصطاب مانکے یہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے لہذا ہمارا محقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر گئے ہیں جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب ایک دو بار پھر میٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی ماننے ولی اللہ ماننے پر تو اطلاف نہیں ہے ماری بات قدر ہوگی آپ بھئی آپ دس گھنٹے کریں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی کافی زیادہ انہوں نے بات ایک ہی تھی ساری طرف جو انہوں نے کافی ٹائم لگا کے پڑی ہے اور یہ مشہور و معروف بات ہے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر زور تو تب دیا جاتا جب اس سے کوئی انکار کر رہا ہو ہم تو اس سے انکار کر ہی نہیں رہے ہیں جب کسی بھی روایت میں ساتھ علی و علی اللہ میں نے دکھا دیا تو کہان نہیں ہونا کسی روایت میں نہ ہونا اس کا اس بات کی دلیل ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ہے نہیں اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ موجود نہیں ہے میں نے بہت ساری روایات دکھا دی ہیں امام علی رضی علیہ السلام کی روایت دکھا دی ہماری اتنی کتب میں روایت موجود ہیں کہ ولایت کا اقرار ضروری ہے وہ ہم کرتے ہیں ساتھ کسی روایت میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں بہت ساری چیزیں ایک روایت میں نہیں ہوتی وہ دوسری میں ہوتی ہیں جو قبلہ نے نہیں پڑھی ہیں صرف اپنے مطلب کی پڑھتے چلے گئے ہیں وہ انہی کتب میں موجود ہیں ہم اپنی کتابوں کو میں اون کرتا گیا ہوں یہ اپنی کتابوں کو انکار کر رہے ہیں اس وقت سے دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ ہمارا موقع ثابت ہو چکا ہے آپ کا موقع یہ تھا کہ کتب عربہ میں علیہ وعلی اللہ موجود ہی نہیں ہے کتب عربہ سے علیہ وعلی اللہ میں نے آپ کو دکھایا اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی نکل آیا آپ نے پھر اقرار نہیں کیا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ علیہ وعلی اللہ موجود ہے کسی فقہ کی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہوئے کہ یہ سارا کلمہ ہے یہ مشہور و مروف الفاظ ہیں نہ بھی لکھے ہوئے ہوں تو میں اون کر رہا ہوں کہ مستحبی الفاظ ہے وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں میں اون کر رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے یہ ضروری نہیں ہے ضروری ولایت کا اقرار ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اہل سنت کی کتاب ہوئی کلمے میں شیعہ کتاب ہوئی آپ رکھیں نا میں نے دکھا دیا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی حدیث میں دکھا دیا ہے میں نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیعت ہی اس کول پر کی تھی جو تین گوائیوں پر مجھ سے ملے میں نے دکھایا ہے یہ موجود ہے انہوں نے اس سے انکار کر دیا پھر اقرار نہیں کیا ہے حالانکہ مصطاب زمد کی حدیث آپ کر لیتے کہ حدیث میں چکے آگئے ہیں تم مصطاب زمد کی پڑھ لیتے حدیث تو تھی لیکن آپ نے پھر اس سے انکار کر دیا کوئی بات نہیں ہے یہ یہاں سرنڈر کرنا مقصد نہیں تھا کہ آپ سرنڈر آپ سے کرواؤں یا میں کرواؤں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے میں کبھی آپ کے بارے میں یہ گستاغی نہیں کر سکتا محزز آدمی ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے قطعی نہ بھاگی آپ اپنے موقع پر قیم رہیے میں اپنے پر قیم ہوں دیکھنا تو کتاب و سنت سے ہے وہ سب کے سامنے ہے آپ نے اپنے مطلب کی روایات ساری پڑھی اور اس میں علیہ و علی اللہ والے الفاظ جن روایات میں ہیں وہ نہیں پڑھی دونوں روایتیں موجود ہیں اور میں دونوں کو ان کر رہا ہوں یہ اپنے مطلب کی لے رہے ہیں دوسرے کو ڈیسون کر رہے ہیں یہ ہے انصاف ان کا یہ ہے ان کا موقع دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کو مجھ سے پہلے انکار کروایا اس کی سے بات شروع کی یہ دلیل تھی ان کی ضائع ہونے کی بات کہ جو کتاب مجھ سے اقرار کروایا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ عالم ہمارے ہاں اختلاف کا شکار ہے وہ اس کو کئی گروشیوں کے انکار کر رہے ہیں اس کے حسن شاہ نے بھی یہ بات کہی کہ اس کی طرح سے شروع انہوں نے کیا ہے جس کو مجھ سے ڈیسون کروایا پھر اس ہی سے اپنے موقع کی طریق لے رہے ہیں اور وہ بات بھی وہاں کلمے کی نہیں لکھی ہوئی وہاں بات تشہد اور ازان کی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں اضافہ مرہا ہے اس سے انہوں نے پڑھ کے سنایا کلمے کی بات یہ ان کا حال ہے اور پھر اطراض مجھ پہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگ جائیں گے ہم علی و علی اللہ سے نہ کبھی بھاگئے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں اہل سنت اور اہل تشہیوں کی کتب علی و علی اللہ کلمے کے ساتھ بیان ہونے پر گواہی ثابت کر رہی ہیں دونوں جو میں دکھا چکا ہوں نہ مانے آپ میرا مقصد آپ کو زبردستی منوانا نہیں ہے نہ منوا سکتا ہوں نہ آپ مجھ سے زبردستی منوا سکتے ہیں نہ کسی کا یہاں بھاگنے کا مقصد اور بھگانے کا مقصد ہے لوگوں نے سن لیا ہے روایتیں انہوں نے دیکھ لیئے سب کے سمجھ میں آگیا ہے کیس کتاب میں کیا موجود ہے کس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں کسی لفظ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے نہیں اسی کتاب میں علی و علی اللہ کی روایتیں بھی موجود ہیں مام نے پڑھا بھی ہے وہ روایتیں بھی موجود ہیں مسلمان ہوتے رہے ہے وہ بھی موجود ہیں یہ ساری بات واضح ہو چکی علی و علی Brock کا یہ اعلان تھا کہ یہ کتب عربہ میں نہیں ہے وہ میں نے دکھا دیا اور ان کا اعتراض ان کا اعتراض ذاتی ہے مخالفت میں ہے شیعوں کی زد میں ہے قرآن و حدیث میں یہ ایک بھی رویت نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو علیہ و علی اللہ کلمے کے ساتھ پڑے وہ اسلام سے خارج ہے یہ دکھا دے میں ابھی سننی ہونے کے اعلان کر دوں گا قرآن و حدیث میں ایک لفظ دکھا دیں کہیں کسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کلمے کے ساتھ لفظ کوئی اضافہ کرنا اسلام سے خارج ہے میں ابھی سننی ہو جاؤں گا یہ اتنی دلہری سے بات کر کے دکھائیں کہ میں حدیث میں دکھاتا ہوں یہ مان لیں یہ مانیں گے نہیں میں نے بھی نہیں ماننا تھا لیکن میں اس لئے مان رہا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رہت ہو سکتی ہے کسی امام کا کول ہو سکتا ہے اہل سنت کا اہل سنت کا اجماع ہو سکتا ہے اہل سنت کی شیعوں میں زد ہو سکتی ہے کہ علیہ و علیہ و علیہ نہیں کہنا فتوہ ہو سکتا ہے قرآن و حدیث میں کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہوگے انکار جو اضافہ نہیں کرنا لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ الفاظ نہیں بڑھا سکتے کہیں لکھا ہوا دکھا دیں جب حدیث آگئی تو چاہے مستحب سمجھ گئی آپ اقرار کر لیں حدیث کا اقرار کر لیں کہ لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا علیہ و علیہ اللہ حضور کی زبان سے نکل گیا کلمے کے ساتھ تینوں الفاظ ہیں تو حضور کی سنت سمجھ کے پڑھ لیں سمپل وہ بھی آپ نے اقرار کیا اب میں حدیث میں دکھا رہا ہوں اس کو نہ واجب سمجھے حدیث پر عمل کرنا جس کا انکار بھی موجود نہ ہو کہیں اس پر عمل کرنا ضعیف بھی ہو ممکن ہے تو مستحب تو ہو سکتا ہے جبکہ انکار ہے کہ انہیں صرف ذاتی رہے یہ ہے ان کی کہ یہ جیز نہیں ہے اور کسی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ علیہ و علیہ اللہ پڑھنا جہز نہیں ہے یہ ان کا اپنا محقف ہے جو انہوں نے زبردستی تحبہ ہوا ہے ہمارے اوپر لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا قطعی خارج نہیں ہوتا ہے کلمے کے ساتھ کلمے کے ساتھ کسی لفظ کا اضافہ یعنی خصوصاً علیہ و علیہ اللہ کا اضافہ کرنا کرنا جائز نہ ہونا یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا قبلہ نہیں دکھا سکتے ہیں اس کے بعد انہوں جو روایتیں پڑھیں اس پر میرے محقف آ گیا کہ ہم ان روایتوں سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں وہ لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ تک ہیں ہی ٹھیک اگر وہاں تک پڑھا گیا تو کیا اعتراض حاصل ہوا جب اگلی روایت میں کہیں آ گیا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوا اس سے انکار کیوں کیا جائے دونوں پر اقرار کریں پہلے تھا لیکن اس سے بھی میں نہیں انکار کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو روایت موجود ہیں ہم ان سے انکار ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو الفاظ آگے ہم پڑھتے ہیں اسی جو کتاب سے مجھے ڈیسون کروایا محمد صاحب نجدی کی اس میں بھی کلمہ اسی طرح لکھا ہوا جب میں نے بتایا کہ ولایت کے اقرار واجب ہے دوسری چیز ہے اگر نہیں اس کا آگے مصطحب الفاظ ہے کریں اقرار نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا مصطحب کا ہوتے ہی ہے یہ ہمارا موقف ہے جی ہم نے ولایت انہوں نے کہی تھی ہے نہیں وہ ہم نے دکھا دی تمام لوگوں نے قرآن و حدیث میں دیکھ لیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ یاشدو اللہ الہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وحشد انہ محمد رافت ہو رسول وحشد انہ علیہ ولی اللہ یعنی ولایت کی گواہی کلمہ میں ہم نے دکھائی انہوں نے انکار اذان میں ضرور دکھایا ہر جگہ سے کلمہ میں نہیں دکھایا کہ کسی نے اضافہ کیا کلمہ میں ولایت کی گواہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مولا علی کا نام موجود ہے اور یہ اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں ثابت ہے اس سے انکار نہیں ہے یہ خود بھی پجابی میں ثابت سمجھتے ہیں